موسیقی نمشکار مہور آج کمار جبو کشمیر کی خبروں میں آپ سب کا سواگت ہے چلیں نظر ڈالتے ہیں ابھی کی خاص خبروں پر کشمیر گھاٹی کے باندی بورہ زلے میں پولیس نے سرکاری راشن کی چاول کی بوریاں جبت کی پولیس کے انصار رات کو چیکنگ کے دوران پولیس نے ایک ٹرک کو جبت کیا اور پایا کہ چاول کی سرکاری بوریوں کو نکال کر دوسری بوروں میں بھرا گیا ہے تاکہ چاول کو بلیک مارکٹ میں اتھک دام پر بیچہ دا سکے پولیس دوارہ کچھ لوگوں کو حراست میں لے کر پوچھتا چھو رہی ہے ابھی ہم نے آج صبح ہی ایک ٹرک جس میں ایف سی آئی لیبرڈ رائس بیگز تھے ان کو ہم نے پکڑا ہے اس میں ایک گاڑی بھی ہم نے سیز کی ہے ڈرائیوٹ کو بھی ارسٹ کیا ہے اور اس میں فردر انشتگیشن ہے کشمیر گھاٹی کے پامپور کے زدرانگ خریو میں ایک حادثہ ہونے سے بچ گیا وہاں ایک پول ڈہ گیا جس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا مقامی لوگوں نے سرکار سے اپیل کی کہ پول کو جلد سے جلد بنایا جائے کشمیر گھاٹی کے زیلا باندیپورہ کے سنگل پولیس ٹیشن نے ایک ڈرگ سمنگلہ کو ارازت ملیا ہے اس کے قبضے سے ڈرگس برامت کی گئی ہیں ایس ایس پی باندیپورہ راہل مالک نے کہا کہ نئے سال کی شروعات کے ساتھ پولیس نے مادک پدارتوں کی تذکری کرنے والوں کے خلاف ابھیان میں تیزی لائی اور ویبن ستانوں پر چھاپے ماری کی گئی اس دوران سات لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ہم نے جیسے ہی نئے سالکشنے ابھی تک ہم نے پچھلے پانس دنوں کے میں بات کروں گا پانس دنوں میں ہم نے سات بندوں کو ارسٹ کیا ہے پاکستان کے ننکانا صاحب گردوارے پر بھیڑ کے حملے اور پتھراؤں کو لے کر دیش بھر کے سکھ سمودائے میں بھاری گصہ ہے اور لوگ سڑکوں پر اتر کر ویروت پردشن کر رہے ہیں ایسا ہی ویروت پردشن جمہو سنبھا کے زلہ پنچ میں بھی دیکھنے کے ملا جہاں سکھ سنگدائے کے لوگوں نے سڑک پر اتر کر پاکستان کے خلاف نارے بازی کی اور عمران خال کا پتلا پھوکا گھاٹی میں انٹرنیٹ پر پابندیوں سے بنی حال قصبے کا کاروبار چل پڑا ہے خاص کر شرنگر بنی حال ٹرین سیوا بحال ہونے کے بعد روزانہ بڑی سنکھیا میں گھاٹی کے لوگ روزمرہ کے کام کے سلسلے میں بنی حال پہنچ رہے ہیں ان میں زیادہ تر انٹرنیٹ سے سمبندیت کام کا نپٹا کر لوٹ رہے ہیں جبکہ کچھ ایک رات ٹھہرنے کے بعد دوسرے دن پاپسی کر رہے ہیں ایسے میں بنی حال کے کاروبارے میں تیزی آ گئی ہے اس ورش مارچ تک جمہو کشمیر پردیش کے کھلاڑیوں کو بارہ نئے انڈور سپورٹ سٹیڈیم کی سوگاڑ ملے گی ہے اس میں ویبن زیلوگ میں انڈور سپورٹ سٹیڈیم تیار ہو رہے ہیں ان میں کھلاڑیوں کو ویبن کھیلوں کا بنیادی دہاچہ ملے گا اس کڑی میں شہر کے بھگوٹی نگر میں نیا انڈور سٹیڈیم لگ بھگ تیار ہے اسے جلد کھلاڑیوں کو سمت کر دیا جائے گا موسم دیگیان کندر نے پردیش میں سموار اور منگلوار کو بھاری برفباری اور بارش کی چتابنی جاری کی ہے ریوار کو بھی کشمیر کے اونچے پروتی علاقوں میں برفباری ہوئی جمہو میں پچھلے کئی دیروں سے سامان رہے تاپمان کے بعد ریوار کو بادل چھائے رہنے ایک سرے کڑاکے کی تھنڈ لوٹ آئی ہے اس کا سیدھا اثر تاپمان پر پڑا ہے گھسپیٹ میں لگاتار ناکام رہنے کے بعد اب پاکستان نے ناپاک ساجش کے تحت بی ایس ایف مخیالے میں آئی ڈی یوکت پارسل بیچ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی حالانکہ سترکتہ سے یہ ہاتھ ساکھ ڈل گیا سی آئر پی ایف کے پورگ ڈی جی راجی ورائی بھٹناگر کو اپ راجی پال گریشن مرمو کا تیسرا سلاکار بنایا گیا ہے کاری بھار گھرن کرنے کی تیتھی سے ان کا کاریکال پربھاوی مانا جائے گا 1983 بیچ کے آئی پی ایس بھٹناگر 2017 میں سی آئر پی ایف کے ڈی جی راجی تھے جمہو میں جمہو کشمیر پردیش یوت کانگریس کے نیتاؤں اور کاریکرتاؤں نے پاکستان کے ننکانہ ساہیت گھڑوارے پر بھیڑ کے حملے اور پتھراؤں کو لے کر نعرے بازی کر ویروت پردشن کیا انہوں نے پاکستان مردابات کے نعرے لگائے اور کہا کہ پاکستان کو مائنیلٹیز پر ہو رہے اتیچار بند کرنے چاہیے کیونکہ جو پاکستان کی طرف سے حرکت کی کئی ننکانہ ساہب پہ حملہ کیا گیا بری شرمناک کی بات ہے ایک طرف سے پاکستان گھردوارہ بنانے کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف پاکستان کے شرارتی لوگ اس پہ پتھر بارنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اپنی سرکار سے ہمارے ہوم منسٹر جو تیڑی پار ہوم منسٹر ہیں ان سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ چھپن انچ کے سینے کی بات کرتے ہو آج کہاں ہے چھپن انچ دیکھا جا رہا ہے وہیں جمعو میں بھی ویبن چھاڑ سرکتانوں نے اکتر تھوکر ڈالی بازی کی اور جینیو میں ہوئی سنگامے کی کڑی شبتوں میں لندہ کی گھاٹیاں کٹے گرمانے ان کے پاس موجود رہتی ہیں ہر قسم کا اتھیار ان کے پاس ہوسٹلز میں موجود ہے کشمیر گھاٹی کے زیلہ بارمولا کے مغرہ پورا پٹن گاؤں میں سینہ اور اردھ سینک بلوں نے مل کر 18 گھنٹوں کا لمبا تلاشی عبیان چلایا ریپورٹس کے انصار اس عبیان کے تحت ڈور ٹو ڈورٹ سرچ آپریشن چلایا گیا کشمیر میں ایک بار پھر سے برفباری شروع ہو گئی ہے جس سے بہاں کے لوگوں کی پریشانیاں دشواریاں بھی بڑھنے لگی ہیں گھاٹی پہلے سے ہی بھینکت کر تھنڈ کی چپیٹ میں ہے کشمیر گھاٹی میں تازہ برفباری ہوئی ہے اور ساتھ ہی ہلکی بارش بھی گلمرگ پہلگام سونمرگ پیر پنچال کے پروتوں پر برفباری ہوئی شنگر میں نیونتن تاپمان 0.8 ڈگری سلچس اور کازیگون میں 1.8 ڈگری سلچس تھا جمہو میں نیونتن تاپمان 8.6 ڈگری سلچس درچ کیا گیا جبکہ بٹوت میں 1.2 بنی حال میں 1.4 اور بھدروہ میں 0.9 ڈگری سلچس درچ کیا گیا وہیں بہاری برفباری کے وجہ سے شنگر راش رازمار پر جواہر ٹنل بند کرتی گئی ہے تو یہ تھی ابھی تک کی خاص خبریں کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئی دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے The Earth News نمسکار تب تک کیا گیا